سبق نمبر ارتیس حکایت ایک بار لقمان حکیم کو زمانے کی گردش نے کسی کسان کا غلام بنا دیا جو سخت جاہل اور نہایت غافل آدمی تھا حکیم نے آقا کو نصیحت کرنی چاہی مگر سوچا کہ یوں زبانی باتوں سے اس کے مردہ دل پر کچھ اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اس لیے مناسب موقع کا منتظر رہا ایک روز آقا نے یہ حکم دیا کہ جاؤ خیت میں گہوں بودو حکیم نے فوراں جو لے کر بکھیر دیئے مگر مالک اس وقت دیکھنے کو نکلا جب کھیتی تیاری کے قریب پہنچ گئی تھی اس نے اپنے حکم کے برخلاف گہوں کے بجائے جو اگے ہوئے پائے تو نہایت غضبناک ہو کر غلام سے پوچھا کیا میں نے تجھ سے گہوں بونے کی فرمائش نہیں کی تھی حکیم نے جواب دیا حضور بے شک میں نے آپ کے حکم کے خلاف جو بودیے لیکن مجھ کو امید یہی ہے کہ غلہ اٹھانے کے وقت ہم یہاں سے گہوں سمیٹ کر لے جائیں گے اس جواب نے کسان کے غصے کو اور بھی زیادہ بھڑکا دیا وہ غضبناک ہو کر بولا کیا الٹی سمجھ کا آدمی ہے بھلا یہ کب ممکن ہے کہ بوئے جو اور کاٹے گے ہوں اب حکیم کے نزدیک نصیحت کا مناسب موقع آ گیا تھا اس نے نہایت نرمی سے کہا حضرت یہ بات تو میں نے آپ ہی کے طور طریق سے سیکھی ہے کیونکہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ آپ گناہ اور بدی میں مصروف رہتے ہیں لیکن پھر بھی خدا سے جزائے خیر کے امیدوار ہیں کیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا نہیں بویا ہے تو خم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیک نامی کی دماغ اچھا سوارو تم نہیں ہے یہ خلیل اچھا جو ہو جائے خطہ کوئی کے آخر آدمی ہو تم تو جتنا جلد ممکن ہو کرو اس کا بدل اچھا جزا جزا مطلب بدلا غزبناک غزبناک مطلب غصہ خیر خیر مطلب اچھا منتظر منتظر مطلب انتظار کرنے والا توقع توقع مطلب امید سبق نمبر انتالیس حکایت ایک جوڑا مرغابیوں کا اور ایک کچھوا مدت سے ایک ہی طالاب میں بسر کرتے تھے ہم سائیگی کے باعث آپس میں نہایت پیار اخلاص ہو گیا تھا ایک بار ایسی خوشک سالی ہوئی کہ ناچار مرغابیوں کو وہاں سے کوچ کرنا پڑا وہ بہت افسوس کے ساتھ اپنے عزیز ہمسائے سے رخصت ہونے لگی کچھوا ان کی جدائی سے نہایت غمگین ہو کر منت کرنے لگا کہ مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو مرغابیوں نے اس عجیب درخواست کے منظور کرنے سے عذر کیا کہ ہم زمین پر چل نہیں سکتے تو ہوا پر اڑ نہیں سکتا پھر ہمارا تیرا ساتھ ہو تو کیوں کر ہو آخر کار دوست کی خاطر سے دونوں مرغابیوں نے ایک لکڑی اپنے پنجوں میں لی اور کچھوے سے کہا کہ اس کو موہ میں پکڑ کر لٹک جا لیکن رستے میں بولا تو تو جانے گا جبکہ مرغابیہ کچھوے کو اڑا لیے جاتی تھی اتفاقاً ایک شہر کے اوپر سے گزر ہوا لوگوں نے یہ انوکھا تماشا دیکھ کر بہت شورو غل مچایا اس وقت بے وکوف کچھوے سے خاموش نہ رہا گیا غل مچانے والوں کو جواب دینے کا ارادہ کیا بات کا شروع کرنا تھا کہ لکڑی اس کے موہ سے چھوٹ گئی وہ دھم سے نیچے گرا اور گرتے ہی بے دھم ہو گیا مرغابیوں نے اس نافہم دوست کی حالت پر بہت افسوس کیا اور یوں کہتی ہوئی اڑی چلی گئی جو دانا دوستوں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتا اس کی ایسی ہی بری گت ہوتی ہے قطعہ اس سے دنیا میں نہیں کوئی زیادہ بدبخت جو نہ دانا ہو نہ داناؤ کا مانے کہنا آج آفت سے بچی جان تو کل خیر نہیں ایسے نادان کا مشکل ہے سلامت رہنا بسر کرنا بسر کرنا مطلب زندگی گزارنا اخلاص اخلاص مطلب سچے دل سے خوشک سالی خوشک سالی مطلب قہد شالی مطلب وہ سال کہ جس میں بارش نہ ہوئی ہو اسے خوش کے سالی کہا جاتا ہے بائس بائس ہمسائی کی مطلب سات رہنا نمبر چالیس حکایت ایک دن باز نے کہا میاں مرغے تم بڑے ہی بے وفا بے مروت اور ناشکرے ہو دیکھو آدمی کس محبت سے تم کو پالتے ہیں دانہ پانی کی خبر لیتے ہیں پھر بھی تمہارا یہ حال ہے کہ مالک پکڑنا چاہتا ہے تو بھاگے بھاگے پھرتے ہو خود بھی تھکتے ہو اور مالک کو دکھ کرتے ہو مجھ کو دیکھو جنگل کا پکھے رو پہاڑ کا پرند ہوا پر اڑنے والا مگر جہاں دو چار دن رہا آدمیوں میں بس ان کے خو سے واقف ہوا اور ان کا نمک کھایا پھر تو ایسا مطی اور فرم بردار ہوتا ہوں کہ اشاروں پر کام کرتا ہوں جب شکار پر چھوڑتے ہیں تو پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے کا اشارہ پایا خوشی خوشی اڑتا چلا آیا مرگے نے جواب دیا میع باز اس میں شک نہیں کہ تم بڑے شکاری ہو بلند ہمت ہو چست چالاک ہو لیکن بھائی قصور ماف تم میں بات سمجھ نے کی لیاقت ہے نہیں اگر تم تھوڑا غور کرتے اور میری اپنی حالت کا فرق پہچانتے تو ہرگز بے وفا اور کج ادائی کا تانہ مجھ کو نہ دیتے میں نے سیکڑو مرغ حلال ہوتے اور سیخ پر گھنتے اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں مگر تم نے کسی باز کو زیوہ ہوتے یا کباب کیے جاتے دیکھا تو کیا کبھی سنا بھی نہ ہوگا اس صورت میں اگر میں چوکرنا رہوں اور مالک کی طرف سے میرے دل میں دکھڑ پکھڑ ہو تو میں اکل مندوں کے نزدیک ملامت کے قابل نہیں ہوں اور تم اپنے آقا پر اتمنان رکھو تو کچھ تعریف کے مستحق نہیں ہو مطیع مطیع مطلب اطاعت کرنے والا کہنا ماننے والا کج ادائی کج ادائی مطلب اچھا بدلہ نہ دینے والا ملامت ملامت مطلب کسی کو برا کہنا مروت مروت مطلب کسی کا احسان ماننا